آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب ٹائٹینک ڈوبا تو اس میں ٹائٹینک شپ کا ڈیزائنر بھی موجود تھا اور اسے اس بات کا ملال مرتے دم تک رہا کہ اس نے اوریجنل ڈیزائن میں جو بھی چیزیں انکلوڈ کی تھی وہ ٹائٹینک کو روانہ کرتے وقت اندیکھی کر دی گئی جیسے ڈبل ہل، مور وارٹر، ٹائٹ کمپارٹمنٹ اور زیادہ لائف بورڈز اگر ان باتوں پر غور کیا جاتا اور ان فیچرز کو اندیکھا نہ کیا جاتا تو ان سیکڑوں لوگوں کے ساتھ پر ڈیزائنر بھی زندہ بچ سکتا تھا جو ہو نہ سکا اس ڈیزائنر نے اپنی زندگی کے آخری پل لوگوں کو بچانے میں لگائے لیکن وہ ٹائٹینک کے ساتھ ہی سمدر میں ڈوب گیا یہ وہ آپدا کا نام ہے جو جس بھی جگہ پر آتی ہے وہاں لوگ جیتے جی موت کا منجر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج تک کے اتحاس کی سب سے بھینکر سنامی دس جولائی 1978 پڑ کو علاسکہ میں آئی تھی جس کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پانی کی لہریں 720 فیٹ یا 520 میٹرز تک اوپر اٹھی تھی جو کتب مینار کی ہائٹ سے لگ بھگ سات گنا زیادہ ہے نمبر تین ایک ستمبر جاپان کے اتحاس میں بہت بری تاریخ ہے جاپان میں وناشکاری بھوکمپ چھے بار ٹھیک اسی تاریخ کو آیا سب سے پہلی بار ایک ستمبر 827 کو پھر ایک ستمبر 826 کو ایک ستمبر 887 کو ایک ستمبر 1480 کو ایک ستمبر 1649 کو اور آخر میں ایک ستمبر 1950 کو جاپان میں سب سے بھیانک بھوکمپ ایک ستمبر 1923 کو آیا تھا جس میں ٹوکیو اور یوکوہاما شہر تباہ ہو گئے نمبر چار چھے اپریل 1883 کو اتحاس کی سب سے لمبی باکسنگ فائٹ ہوئی تھی یہ فائٹ امریکن باکسر انڈی بوون اور جیک برک جیک برک کے بیچ ہوئی تھی یہ فائٹ 7 گھنٹے اور 19 منٹ تک چلی تھی فائٹ میں 110 راؤنڈ پورے ہو چکے تھے جہاں ہر راؤنڈ 3-3 منٹ کا تھا اس کے بعد جب 131 راؤنڈ ختم ہوا تو دونوں باکسر اتنی بری طرح تھک چکے تھے کہ وہ اپنے کارنر سے اٹھ نہیں پا رہے تھے یہ دیکھتے ہوئے ریفری نے میچ کو نو کنٹیسٹ کرار دے دیا فائٹ کو جتنے بھی درشک دیکھنے بیٹھے تھے وہ سب ہی اپنی اپنی جگہ پر سو چکے تھے نمبر 5 ہٹلر اور ایوہ براؤن مہز چھتپیس گھنٹے کے لیے شادی شدہ رہے 39 اپریل 1945 کو دونوں نے شادی کی تھی اور 30 اپریل 1945 کو شادی کے چھتیس گھنٹے باد دونوں نے سوسائیڈ کر لیا اس وقت براؤن 33 سال کی تھی اور ہٹلر کی عمر 56 سال نمبر 6 اس تصویر میں جو شخص آپ کو اس محلہ کے ساتھ دیکھ رہا ہے اس شخص کا نام سیم بیلارڈ ہے 2010 میں 19 سال کی عمر میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا تب ہی اس کے دوستوں کی نظر سامنے رینگتے ہوئے ایک سنیل کی طرف پڑی اور ان دوستوں نے ایک دوسرے کو ڈیر دیا کہ کون ہے جو اس سنیل کو کھا سکتا ہے اسے سنتے ہی بینا سوچے سمجھے سیم نے اس سنیل کو اٹھایا اور لیا اس پر اس کے سارے دوستوں نے اسے شاباشی دی لیکن یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی کیونکہ اس کے بعد جو ہوا اسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کیونکہ اس گھٹنا کے بعد جیسے ہی سیم اپنے گھر پہنچا اس کی ٹانگوں میں تیز درد ہونے لگا اس کے بعد اسے ترنت ہسپٹل لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے پایا کہ جو سنیل سیم نے کھایا تھا اسے ریڈ لانگ ورم ڈیزیز تھی جو اب سیم کو ہو چکی تھی اور اس سنیل سے ہوتے ہوئے وہ ورم سیم کے برین تک پہنچ چکا تھا جس کارن دھیرے دھیرے سیم کا پورا شریر پیرالائز ہو گیا اور چار سو دن تک کومہ میں رہنے کے بعد آخرکار دوہزار انیس میں سم کی موت ہو گئی اور اس طرح دوستوں کی لگائی ہوئی ایک چھوٹی سی شرط سیم کے لیے جان لیوہا ثابت ہوئی نمبر سات امریکہ کے اوہائیو سٹیٹ میں دو جڑوہ بچے پیدا ہوئے تھے دونوں بھائیوں کو جنم سے ہی ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا تھا سو دونوں بھائی بینہ ایک دوسرے کی جانکاری کے الگ الگ فیملی میں پلے بڑھے لیکن جب وہ بڑے ہوئے اور ایک دن اتفاق سے جب ان کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان دونوں کی زندگی میں گزب کی similarities تھی دونوں فیملیز نے اپنے اپنے لڑکے کا نام جیمز رکھا تھا وہ دونوں بڑے ہو کر پولیس آنفیسر بنے دونوں کی پتنیوں کا نام سیم تھا دونوں کا ایک ایک بیٹا تھا اور دونوں نے اپنے اپنے بیٹے کا نام جیمز ایلن رکھا تھا دونوں نے اپنی اپنی پتنی کو ڈیورس دیا اور دوسری عورت سے شادی کی پھر سے دونوں کی پتنیوں کا نام سیم تھا سن دو ہزا گیارہ میں اٹلی میں آرکیولوجسٹس کو خدایی کے دوران ایک کپل کے عوشیش ملے تھے جنہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے دونوں پریمیوں کو ڈیڑھ ہزار سال پہلے اکٹھے دفنایا گیا تھا نمبر نو یوگوسلاویہ کے راجہ الیکزینڈر منگلوار کے دن کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے تین فیملی میمبرز کی ڈیتھ منگلوار کے دن ہی ہوئی تھی اس دن کو لے کر وہ کافی سپسٹیشس ہو گئے تھے اور انہوں نے منگلوار کے دن پبلک کے سامنے جانے سے بھی منع کر دیا تھا نو اکٹوبر انیس سو چونتیس کو راجہ الیکزینڈر کی ہتیا کر دی گئی اس دن بھی منگلوار ہی تھا موسیقی